موسیقی میں یہاں بالی آیا ہوا تھا انڈونیشیا تو میں نے سوچا اکثر لوگ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں کا ویزا کیسے ملا پاکستانی پاسپورٹ پہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ویزا کیسے ملا اور کیا کیا ریکوائرمنٹس تھی اس کی تو میں گیا یہاں کراچی میں میں نے اپلائی کیا ان کا جو کونسلیٹ ہے انڈونیشیا والوں کا وہ کراچی میں کلپٹن پہ ہے ٹھیک ہے دو تلوار تین تلوار سے ترڑا آگے جائیں گے تو وہاں پہ ان کا وہ ہے کیا نامے کونسلیٹ ہے ٹھیک ہے ان کی ویب سائٹ جو ہے وہاں آپ چیک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ معلومات نہیں ملے گی کیونکہ وہ ویب سائٹ جو ہے آپ ڈیٹڈ نہیں ہے دس پندرہ سال سے تو آپ کو یا تو ایم بی سی جانا چاہیے یا آن لائن سرچ کر کے کچھ لوگوں نے دی بھیئے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن نورمل ہی جو ہے ایم بی سی جا کے وہاں سے آپ کو لسٹ ملے گی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کی تو میں نے بھی اس طرح فائنڈ کیا تھا انٹرنیٹ پہ وہاں میں گیا تو لیکلی جو میں نے فائنڈ کیا تھی ریکوائرمنٹس کے لسٹ وہاں بھی سیم ہی تھے تو اس میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں انڈونیشیا کی ویزا کیلئے جو ٹوریسٹ ویزا ہوتا ہے پہلے انڈونیشیا والے بہت سخت ہیں پاکستانیوں کو ویزا ایشو کرنے میں پتہ نہیں کیا وجہتی لیکن اب ٹھوڑا سا ریلیکس ہو گئے ہیں جب ہی میں یہاں پہ آیا ہوں تو اس کے اندر اچھا یہاں پہ چھوڑا سا سیم تھا وہ آپ کو دکھا رہا تھا یہ بار کے اندر تو جو ریکوائرمنٹس ہیں انڈونیشیا کی ویزا کیلئے وہ اس میں سب سے پہلے تو ریٹن جو ہے ٹکٹ ہونی چاہیے ریٹن ٹکٹ اکثر لوگ یہ سمجھ دے کہ وہ کنفرم ہونی چاہیے لیکن کنفرم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے صرف ریزرویشن ہو تو بھی کافی ہے تو ریزرویشن میں نے تو خود ایک ٹریول ایجنٹ اس سے کروائی تھی وہ ٹریول ایجنٹ یہاں میں جانتا ہوں کراچی میں تو اس سے میں نے کروائی تھی اور ٹریول ایجنٹس جو ٹریول ایجنسیز والے ہوتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں ریزرویشن چار پانچ دن کے لئے وہ ویلیڈ ہوتی ہے اس میں آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں ہے تو آپ خود بھی آن لائن جا کے کر سکتے ہیں مختلف ایرلائنز جو ہے آپ کا ٹکٹ ریزرویشن کرتی ہے جو کہ اٹھالیس گھنٹے تک بیلیڈ ہوتی ہے تو ریٹن ٹکٹ تو لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کتنے دن کے لئے آپ جا رہے ہیں انڈونیشیا اتنے دن کے لئے ہوتیل بوکنگ ہونی چاہیے تو ہوتیل بوکنگ اتنی دن کی ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس جس شہر آپ جا رہے ہیں وہاں وہاں کی ہونی چاہیے میں نے خود بوکنگ کی تھی اس میں ایسے میں نے بوکنگ کی تھی جو جس میں پی ریکوائیڈ نہیں تھا یعنی پی اٹھال ہوتیل اور کینسلیشن بھی اس میں تھی کہ آپ کینسل کر سکتے ہیں تو میں نے سات دن لکھا تھا سات دن کے لئے میں نے ایک ہوتیل یہاں بالی میں بوک کیا اور اس کو میں نے پی نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے سمپلی جو ہے وہ ریزرو کیا اور بعد میں کینسل کیا جب مجھے بیزا ملا ٹھیک ہے یہ تو دو مین ریکوائیرمنٹس ہیں ہوتیل بوکنگ اور فلائیڈ ریزرویشن آہ تیسری چیز جو اس میں درکار ہے کیونکہ بہت امپورٹن ہے وہ یہ کہ آپ اگر جاپ کر رہے ہو تو آپ کو اپنی کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر لکھنا ہے کہ آپ کیا جاپ کر رہے ہو کتنے سیلری ہے آپ کتنی دن کے لئے وہاں جا رہے ہو پاسپورٹ نمبر وغیرہ اور ریکویسٹ کریں گے آپ ان سے جو انڈونیشیا کی کونسلیٹ کا اوفیسر ہے اس سے ویزا کیلئے ریکویسٹ کریں گے ٹھیک ہے تیسری تو یہ چیز ہو گئی چوتی چیز یہ ہے کہ چھ مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کا لازمی درکار ہوگا اور چھ مہینے کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کوئی یہ نہیں رکھا ہوا کہ کتنے پیسے ہونی چاہیے لیکن میرے خیال سے دو تین لاکھ ہوں گے اس سے اوپر ہوں گے تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے بینک کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا جو مینٹیننس سٹیپیکٹ ہے اور جو بینک کا مینجر ہے جو برانچ مینجر ہے اس کا کارڈ بھی چاہیے ہوگا وزیٹنگ کارڈ تو یہ تو یہ چیزیں ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو اپنا بزنس جو لیٹر ہے نا وہ دینا چاہیے جو آپ کی کمپنی کا کور لیٹر ہوگا اس پہ آپ درخواست دے سکتے ہیں اگر آپ جاپ نہیں کر رہے تو ساتھ میں انٹین اگر آپ کا بنا ہوا ہے وہ بھی لگا دیجئے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر فارم آپ نے برنے ہیں اور آپ کو دو تصویریں دینای ہیں دو تصویریں دینای ہیں چار تھی انڈونیشیا تھی بھی دو تصویریں دینای ہیں دو تصویریں دینای ہیں وائیڈ بیک گراؤنڈ کے ذرا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے کیا کیا دیا تھا میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو اگر کوئی چیز میں بھول گیا ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ یہ سکرین پر شیئر کر رہا ہوں یہ سارے ریکوائرمنٹس ہیں یہ ریکوائرمنٹس آپ نے دینے ہیں اور وہ آپ کو بعد میں کال بھی کر سکتے کوئی چیز کنفرم کرنے کے لیے تو آپ کوئی ہنٹی پینٹی نہ کریں اور تمام وہ چیزیں دے جو واقع ہو صحیح چیزیں ہوں اور دوسری بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ ہم نے جب اپلائی کیا تو ہمیں ہم نے سات دن کا کہا تھا انہوں نے صرف دس دن کا ویزا دیا ہے یعنی ویزا تو بیسے ویلیڈ ہوتا ہے اب تین مہینے کے اندر یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ایچوال سٹے تھا وہ صرف دس دن کا تھا انہوں نے واقعیدہ لکھا ہوا تھا کہ میکسیموم سٹے ٹین ڈیز اور ایک لاسٹ چیز ہے میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو کراچی کی کونسٹیٹ ہے وہ پولیس سٹیفیکٹ اس کو ریکوائیڈ نہیں ہے جو کریکٹر سٹیفیکٹ ہوتا ہے جو پولیس ٹیشن سے آپ کو لینا پڑتا ہے تو کراچی کی کونسٹیٹ میں وہ ریکوائیڈ نہیں ہے اگر آپ پلوجستان یا سند پروونس سے ہیں تو آپ کو پولیس کریکٹر سٹیفیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ویزا مل جائے گا اگر انہوں نے دے دیا تو اسلام آباد میں جو ام بی سی ہے اگر آپ پنجاب یا کے پی کے یا کشمیر وغیرہ سے ہے تو آپ کو ان ڈاکومنٹ کے ساتھ پولیس کا سٹیفیکٹ بھی لازمی دینا ہے پولیس کریکٹر سٹیفیکٹ اس کے بغیر آپ کا ویزا پروسس نہیں ہوگا ہاں ایک چیز یہ کہ اگر آپ کا جو ہوتیل بوکنگ ہے وہ آپ کی کسی ٹریول ایجنسی نے کروائی ہے آپ کی جو فلائٹ ہے وہ بھی کسی ٹریول ایجنسی والی نے کروائی ہے تو ان سے آپ کو ایک انڈر ٹیکنگ لیٹر چاہیے ہوگا انڈر ٹیکنگ لیٹر آپ اسے پوچھیں ان کو پتا ہوگا کہ انڈر ٹیکنگ لیٹر کیا ہوتا ہے اس میں انہوں نے لکھنا ہوتا ہے کہ اس بندے کو انہوں نے ساری چیزیں کر کے دی ہے اور یہ انڈونیشیا سے واپس آئے گا کہ اگر آپ نے چیزیں خود کی ہے تو وہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے چونکہ حق کے اس سے نہیں کیا سارا خود کیا تھا وہ ہے نے کہا کہ آپ نے بام قرقے لوگوں نے ایک انڈر ٹیکنگ لیٹر لیا جائے پھر میں نے وہ پروس impacto کو کہا کہ یہ میں پروسیس کر دیا کہ میں نے خود کیا یہ سارا کوئی کچھ تو میں کیسی انڈر ٹیکنگ لیٹر لیا کروں اگر آپ کی انڈر ٹیکنگ لیٹر تو کروائے ہوں تو انہوں نے خود کیا ہے تو ہم سے پروسس کر Fang Beckham اور انہوں نے پھر پروسیس کروا دیا اور پروسیسنگ جو ٹائم ہے دو دن لگتے ہیں پروسیس ہونے میں جیسے آج آپ نے اپلیکیشن دے دیا دو دن بعد آپ کو پاسپورٹ واپس مل جائے گا اگر آپ کا ویزا لگ گیا ہے تو آپ دو دن میں ویزا لے سکتے ہیں میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں مجھے ویزا ملا صرف دو دن کے اندر ٹھیک ہے کوئی اگر مجھ سے ریکوائرمنٹ رہ گئی ہو تو وہ میں سکرین پر شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور درس ایت یہ میرا ایکسپیرینس تھا انڈونیشیا کی ویزا کا تو آپ کو کوئی پویسن ہو آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ٹینکس پر واچھیں ٹینکس پر ہے ہمٹ 2500 ہے ٹینکس پر ہے ٹینکس پر gångنا چیئر کر سکتے ہیں ٹینکس پر ہے